السلامعلیکم , بلکل مات باک میاں یوٹیوب چینل یہ امید آپ کچھ میری ویڈیو کا کا کانٹینٹ ہے جی work میکپ روٹین کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ایک میکپ روٹین میں کیا کہتیز ہیں آپ کے پاس نیسیسٹی ہونی چاہیے تو اسی طرح سے آج میں آپ کی روٹین کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور آپ پارلر نہیں جا سکتے آپ کے پاس کونسی ایسی جو ہے پروڈکٹس ہونی چاہیے آپ کے پاس جس سے آپ جو ہے گھر پہ ایزلی جو ہے وہ ہیئر سٹائل بنا سکیں پارلر جیسا تو سب سے پہلے جی اب ایک ٹول آویلبل ہے یہ میں نے سکرین پہ شو کی ہوئی ہے سو فرسٹ فال ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بھل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انے والی ایسی بینیفیشل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو جی سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے جو سکرین پہ شو کر رہی ہوں وہ ہے جی بریڈنگ ٹول جیسے کہ میں نے پکچر میں بھی شو کی ہے کہ بریڈنگ ٹول اکثر لوگوں کو فنگرز کی مدد سے آپ جو ہے آپ کی یہ بریڈنگ ٹول بریڈ جو ہے آپ کی وہ نہیں بن پا رہی ہوتی بیک پہ تو آپ یہ ٹول یوز کر کے آپ نے اس کے دونوں سائیڈوں پہ اپنے بالوں کو ایک سائیڈ ادھر اور ایک سائیڈ ادھر کرنا ہے تو آپ کی بہت ہی زبردستی جو ہے وہ بریڈ بن جائے گی اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں گے کسی سے کروانا بھی چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ٹرک رہے گی کہ اگر آپ کو میتھڈ نہیں فالو کرنا آتا کہ آپ کس طرح کریں تو آپ اس ٹول کے ساتھ ایزیلی کر سکتے ہیں تو جی نیکسٹ میرے پاس جو ہے وہ میں آپ کو ہیئر ڈونٹ شو کر رہی ہوں ہیئر ڈونٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں اور کئی طریقے کہ آپ اس سے ہیئر بند بنا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بھی ہیں اور بڑے ہیئر بند بھی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیئے کہ آپ ڈونٹ کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں لائک آپ کوئی بھی بند بناتے ہیں تو آپ کا وہ بند کھل جاتا ہے کیونکہ اس میں پرفیکٹ جو چیز آپ کی لگی بھی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی تو ڈونٹ کے ساتھ اگر آپ بند بنائیں گے تو وہ بہت ہی بیس طریقے سے جو ہے آپ کا بند بن جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کانٹنٹ بھی شو کر دیا اس کی سکرین پر دکھا دیا آپ کو کی کس طریقے سے آپ نے بند بنانا ہے سو جی نیکسٹ میرے پاس ہے وہ ہے ہیئر پافٹ میکر اچھا جی پہلی میں آپ کو اس کا بیسک پرپس بتاتی چلوں میں جو آپ کو یہ والی پروڈکس بتا رہی ہوں جو اسیسریز بتا رہی ہوں جو کہ الیکٹرک نہیں ہیں وہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس گھر پہ مشینری اویلیبل نہیں ہوتی جیسے سٹریٹنر ہو گیا کرمپلر ہو گیا یا کرلر ہو گیا تو ان کے پاس کچھ ایسی وہ ایکسپینسیف پروڈکس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو کچھ ایسی پروڈکس جو کہ ریزنیبل بھی ہوں اور وہ جو ہے خرید بھی سکے اور گھر پہ جو ہے وہ ایسی لی تیار بھی ہو سکیں تو جو ہے نون الیکٹرک جو ہے اسیسریز بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی تھا تو جی یہ ہیئر پافٹ میکر ہے وہ لڑکیاں جن کے بال بہت زیادہ تھن ہیں اور کرمپلر ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور وہ بیک کوم بنانا چاہتی ہیں تو یہ جو پافٹ میکر ہے یہ بہت ہی بیسٹ جو ہے اس کے لیے رہتا ہے آپ کے بیک کوم کے لیے اپنے بالوں کو مزید ٹیز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جو ہے وہ جتنے پتلے ہیں وہ بلکل ہی ٹوٹ جائیں تو یہ پافٹ میکر آپ کے بالوں میں بیک کوم بنانے کے لیے اور فرنٹ پر آپ کے بالوں کو والیم دینے کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے سو جی نیکس ٹول جو ہے وہ ہے ہیئر لوب ہیئر لوب کو بیسٹی لی ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے بیک پر پونی کر رہی ہے اور اس کے پونی کو اندر کی طرف کور کر کے ہم اس کی بٹر فلائی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہتا ہے سو جی نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے ہیئر کرلز یہ بھی جو ہے آپ کے بالوں میں والیوم کریئٹ کرنے کے لیے آپ کے بالوں کو میسی لپ دینے کے لیے جو ہے یہ اوالی جو اسیسری ہے وہ یوز ہوتی ہے بیسکیلی ویڈیو کا جو آج کانٹنٹ ہے وہ آپ کو بیسک ہیئر اسیسری کے بارے میں بتانا ہے کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے جو آپ ایزی لیے گھر پہ ہیئر اسیسری بنانا چاہیں تو وہ آپ بنا سکیں تو یہ کچھ بیسک اسیسری کے بارے میں میں آج آپ کو بتا رہی ہوں جس میں نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے یہ ٹیل کوم جو کہ بہت ہی نیسیسری ہوتا ہے آپ کی ہیئر اسیسری کے لیے کیونکہ جب بھی ہیئر اسیسری کرتے ہیں ہمیں بالوں میں سیکشن بنانے کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم عام کوم سے بنائیں تو ہمارے بالوں میں وہ والی نیٹنیس نہیں آتی جس کو اگر ہم ٹیل کوم سے اگر ہم اس کو سیکشننگ کہہ رہے ہیں تو اس کا جو ہے پورشن ملکل نیٹ اور جو ہے کوئی بھی بال ادھر ادھر درمیان میں نہیں رہتا سو جو ٹیل کوم بھی آپ کی ہیئر شائلنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نیکس جو ہمارے پاس ٹول آویلیبل ہے وہ ہے پونی ٹیل والیمائزنگ ٹول یہ ان لوگوں کے لیے بہت بیسٹ رہتی ہے جن کے بال بہت زیادہ تھنڈ ہیں لیکن وہ پونی چاہتے ہیں کہ ان کا ذرا والیم ہیوی لگے تو وہ پونی کرنے کے بعد یہ میتھڈ میں نے آپ کو سکرین پر شو کر دیا ہے کہ وہ پونی میں کس طریقے سے اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو ان کی پونی کا جو والیم ہے وہ زیادہ لگے گا ورنہ اگر آپ اس کے بغیر ادھر آپ کے کھن بال ہیں تو آپ کی جو پونی اور بلکل ایسے پتلی سی لگے گی تو یہ ان کے لیے بہت بیسٹ رہتی ہے جن کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں سو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیئر ایکسٹینشنز لائک آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبن نہیں ہے نا کرلر نا سٹریٹنر مطلب کوئی بھی ایسی الیکٹرک جو چیز ہے جو مہنگی ہے وہ آپ کے پاس اویلیبن نہیں ہے تو یہ والی ایکسٹینشنز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے لائک آپ کے بالوں میں آپ کو شیئر چاہیے جو تھوڑا ڈیفرنٹ کلر میں ہو تو آپ یہ والی ایکسٹینشنز جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں پر جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو بہت ہی زبردست لوگ دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کلرفل ہائلائٹر کلپ کیونکہ اگر ہم بالوں میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ ان کے بالوں میں ڈیفرنٹ طرح شیئرز آئیں لیکن شیئرز اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کی کلپس پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اور جو بھی شیئر آؤ اپنے بالوں میں چاہتے ہیں سپری لگانے سے بالوں کا کلر خرر خرر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں تو بال فریزی ہونے سے بچانے کے لیے آپ یہ والے جو کلپس ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو بہت زیادہ کلر فل لپ دے سکتے ہیں سو جی نیکسٹ اینڈ لاسٹ جو چیز میں آپ کو سکرین پر شو کر رہی ہوں وہ ہے جی جوڑا پنز جو کے کسی بھی ہیئر سٹائلنگ میں بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یا لائے گا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پاس پنز ہونا مست ہیں جو کہ آپ جوڑا بنائیں آپ کو ہی بھی ہیئر سٹائلنگ کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ پنز ہونا ضروری ہیں یہ آپ کو میں نے جوڑا پنز جن کو یو پنز بھی کہا جاتا ہے یہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سمپل پنز بھی ہونی چاہیں گے فرینڈز یہاں پہ ہوتی ہے ویڈیو اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو کانٹنٹ اچھا لگا ہوگا اپنی طرف سے میں جتنی اچھی سے اچھی پروڈکٹ جو کہ آپ کے لئے ایزیلی اویلی بل ہو اور ہر کو اس کو پرچیز کر سکے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہے ایکسپینسیف مشینری جسپ لائک کرلر سٹریٹنر بغیرہ تو ان کے لئے جو میں نے آلٹرنیٹیو جو ان کا شو کر دیا ہے آپ کو تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ